تو یاد رکھ لیں کہ فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے صبح و صادق سے صبح و صادق یہ ہے کہ اگر آپ مشرق والی سائیڈ پہ کھڑے ہوں اور ہندھیرہ ہو روشنیاں نہ ہوں تو مشرق والی سائیڈ سے ایک ہلکی سے روشنی نکلتی ہے آسمان کی طرف سیدھی ہو کے اوپر جاتی ہے اسے صبح و قاذب کہا جاتا ہے اور یہ روشنی تھوڑا سا اوپر جانے کے بعد پھر دائیں بائیں پورے جو ہے وہ افق پہ پھیل جاتی ہے جب یہ پھیلتی ہے تو اسے صبح و صادق کہا جاتا ہے اور یہاں سے فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور یہیں آکے روزہ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے اس کے بعد فجر کے نماز فوراں جو ہے وہ پڑی جا سکتی ہے اور فجر کے نماز کا آخری ٹائم یہ ہے کہ سورج طلوع ہو جائے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے تک جو ہے وہ فجر کا ٹائم رہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کے مطابق جس حدیث کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے امام نسائی رحمہ اللہ نے پانسو چودہ نمبر پر اس حدیث کو بیان فرمایا ہے کہ جس انسان نے فجر کی نماز سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ایک رکت پالی اور دوسری رکت میں سورج طلوع ہو گیا تو اس کی نماز ادا ہوگی قضا نہیں ہوگی اسی طرح اثر کی نماز سورج کے غروب ہونے سے پہلے ایک رکت پالی باقی تین رکتوں کے درمیان سورج طلوع بھی ہو گیا تو اس کی نماز ادا ہوگی تو فجر کا شروع ہونے کا وقت صبح صادق اور ختم ہونے کا آخری ٹائم یہ ہے کہ ایک رکت سورج کے طلوع ہونے سے پہلے جو ہے وہ پالی جائے زہر کا ٹائم اس وقت شروع ہوتا ہے جب سورج سیدھا کھڑا ہوتا ہے سیدھا جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ اصل وقت یہ ہے کہ جس وقت نماز پڑھنا منع ہے جب سورج سیدھا کھڑا ہو اگر کوئی انسان مکہ مکرمہ میں موجود ہو تو اس وقت انسان کے صرف پاؤں کے نیچے سایہ ہوتا ہے دائیں اور بائیں بالکل کوئی سایہ نہیں ہوتا ہے اور جب وہ سورج مغرب کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے تو اب زہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اسے زوال کہا جاتا ہے زائل ہونا حالانکہ زوال کا مطلب ہے کہ اس سے زہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور جب سورج سیدھا کھڑا ہوتا ہے زوال سے پہلے تو اس وقت نماز پڑھنا منع ہے تو سورج جب مغرب کے طرف ڈھلنا شروع ہو جائے فوراں چل پڑے تو وہاں سے زہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اور جب ہر چیز کا سایہ اتنا ہو جائے جتنی کہ وہ چیز لمبی ہے تو اتنی دیر تک زہر کا ٹائم جو ہے وہ رہتا ہے اور پھر اس زہر کے ٹائم کے فوراں بعد اثر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اور سورج کے غروب ہونے تک اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق اگر ایک رکت سورج کے غروب ہونے سے پہلے پالی تو اثر کی نماز جو ہے اس کی ادا ہوگی قضا نہیں ہوگی یہ ہے اثر کا آخری وقت ہر چیز کا سایہ اس کے بقدر ہو جائے وہاں سے لے کے سورج کے غروب ہونے سے ایک رکت پہلے پانے تک جو ہے یہ اثر کا ٹائم جو ہے وہ رہتا ہے اور سورج کے غروب ہونے کے فوراں بعد مغرب کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اور سورج کے غروب ہونے کے بعد مغرب والی سیڈ پہ ایک شفق لالگی رہتی ہے یہ لالگی تھوڑی سی بعد میں سفیدی میں بدل جاتی ہے اور پھر بالکل غائب ہو جاتی ہے جب یہ شفق سفیدی بالکل ختم ہو جائے تو یہاں سے جا کے عشاء کا جو ہے وہ ٹائم شروع ہو جاتا ہے اور عشاء کی نماز کا ٹائم الہ نصف لیل آدھی رات تک رہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ فجر کی نماز تک جو ہے وہ عشاء کا ٹائم رہتا ہے نہیں بلکہ آدھی رات تک رہتا ہے سورج کا غروب ہونا اور سورج کا تلو ہونا ان دونوں ٹائموں کو دیکھتے ہوئے جو درمیان کا ٹائم بنتا ہے مثال کے طور پر چھے بجے سورج غروب ہو رہا ہے اور چھے بجے تلو ہو رہا ہے تو نصف لیل آدھی رات جو ہے وہ رات کے بارہ بجے جا کے بنتی ہے اس بارہ بجے سے پہلے پہلے تک جو ہے وہ عشاء کی نماز کا ٹائم رہتا ہے یہ ہے نمازوں کے اوقات افضل یہ ہے کہ تمام نمازوں کو اس کے اول اوقات میں پڑھا جائے یعنی شروع والے اوقات میں پڑھنا یہ زیادہ ثواب ہے فجر کو بھی ہندیرے میں روشنی ہونے سے پہلے پہلے پڑھنا ایسے ہی زہر کی نماز کو اثر کی نماز کو مغرب کی نماز کو جتنا جلدی پڑھ لیا جائے اتنا ہی افضل اور بہتر ہے ہاں عشاء کی نماز کو لیٹ کرنا یہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے سوائے عشاء کے باقی تمام نمازوں کو جلدی پڑھنا افضل اور بہتر ہوتا ہے یاد رکھ لیں یہ تین اوقات ہو گئے ہیں فجر کے بعد سے لے کے سورج کے طلوع ہونے تک ایسی ہی زوال کے وقت دوپہر کے وقت جب سورج سیدھا کھڑا ہوتا ہے اور نمبر تین اثر کی نماز کے بعد سورج کے غروب ہونے تک یہ تین اوقات ہیں اور دو اوقات اور بھی ہیں وہ یہ ہے کہ سورج جب طلوع ہو رہا ہے اور سورج جب غروب ہو رہا ہے تو ان دو وقتوں کو الگ سے بھی شمار کیا گیا ہے سورج کے طلوع ہونے کے وقت جب اس کی ٹکیا نکر رہی ہے اور جب اس کی ٹکیا غروب ہو رہی ہے تو یہ بھی منع ہونے میں شامل ہے ان اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے لیکن اس نماز سے مراد یہ نماز ہے کہ جو انسان ویسے فارغ بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ کہے کہ چلے آج میں فارغ ہوں اور بیٹھا بیٹھا نماز پڑھ لوں تو فجر کے بعد اثر کے بعد یا اس دوپہر کے وقت جب سورج سیدھا کھڑا ہوتا ہے ان اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے ہاں انسان کو کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے جیسے کوئی صلاتِ خصوب پڑھنا پڑ جاتی ہے یا ایسے تحیت المسجد پڑھ جاتا ہے یا ان اوقات میں کوئی انسان بیت اللہ کا تواف کر رہا ہے تو وہ اپنی تواف کی دو رکھتیں ان اوقات میں بھی پڑھ سکتا ہے اس کے لئے ممانت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا پڑھنے کا ثبوت جو ہے وہ موجود ہے اسی طرح جمعہ والے دن جمعہ والے دن دوپہر کا کوئی زوال نہیں ہوتا ہے جمعہ سے پہلے جو انسان جتنی چاہے رکھتے ہیں پڑھ سکتا ہے اس دن دوپہر کا کوئی زوال منع ہونے کے لئے نہیں آتا امام ابو دعوت کی روایت میں اللہ یوم الجمعہ کے الفاظ موجود ہیں کہ جمعہ والے دن کوئی زوال نہیں ہے اور نمازوں کے اوقات میں یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رات کو بھی ایک زوال ہوتا ہے آدھی رات کو اور اس میں بھی نماز پڑھنا منع ہے یاد رکھ لیں کہ ممنوع اوقات صرف یہی ہیں جو دن کے بیان کیے گئے ہیں رات کے اندر رات پوری میں کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ جس میں نماز پڑھنا منع ہو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے فجر کی آزان تک انسان کو اجازت ہے اور اس میں کوئی زوال نہیں ہوتا ہے اور کوئی اوقت ممنوع نہیں ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے